نحمدہ وانسلی وانسلیم علی رسول کریم امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین آج کا موضوع کرسمس ڈے منانا یا مبارک بات دینا کیسا ہے کرسمس ڈے بڑا دن جو دسمبر کی پچیس تاریخ و پوری دنیا میں عیسائی مذہب میں حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں سلیبریٹ کیا جاتا ہے تو عوام کی اکثریت اس حقیقت سے نواقف ہونے کے وجہ سے انہیں مبارک بات دے دیتے ہیں یا ان کے تہوار میں شریک ہو جاتے ہیں تو کرسمس کی مبارک بات دینا یا تہوار میں شریک ہونا جائز نہیں کیونکہ عیسائی لوگ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا بیٹا مانتے ہیں ان کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس نے مناتے ہیں ایسا شرکی عقیدہ رکھنے والے عیسائی لوگ شرن کتابی نہیں مشریک ہے لہٰذا اس موقع پر مسلمان کا کرسمس پر مبارک بات دینا یا ان کے تہوار میں شرکت کرنا گویا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا بیٹا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی اسے جنم دیا گیا ہے اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں اس سور مریم میں اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لئے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس لئے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کرسمس ڈے کے مبارک بات اور ان کے تہواروں میں شرکت کرنے سے مکمل اجتناب کریں اور نہ سخت گناہگار ہوں گے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اس لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں اور معاشرے میں رہنے والے غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت نہیں کرنے چاہیے اور اللہ تعالی کے دین اور قائد اسلامیہ پر کسی کی دل جوئی کے لئے بھی سمجھوتا کرنا درست نہیں اور اگر یہ مبارک بات تائد یا تازیم مذہب نسارہ میں دی تو شرن کفر ہے کیونکہ سنن ابودع شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے حضور پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے کسی مشرق کے ساتھ اشتراک عمل اور راہ و رسم کیا تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کرسمس ڈے کے مبارک بات دینا یا کہ ایک وغیرہ ساتھ مل کر کاٹنا یا غیر مسلموں کی تہواروں میں شرکت کرنا جائز نہیں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان تہواروں سے بچ کر رہے اللہ پاک ہم سب کے قائد کو درست فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو سرات مستاقیم پر گامزن فرمائے آمین دوامی یاد رکھیے گا جزاک اللہ وقی